عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی اس کے کچھ مختلف نقاط ہیں شروع کرتے ہیں اس نکتے سے آپ کو سنوا بھی دیں اپنے دیکھوں کو بھی جاہاں انہوں نے کہا کہ ایک بڑی سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کو جان بوجھ کر فوج سے لڑوانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کیا کہا سنیے یہ سازش اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیں اور ان کے آندر اختلافات پیدا کر دیں اس سے زیادہ ملک کو نقصان کوئی چیز نہیں پچا سکتی جب میں اس پاکستان میچ کھیل لیں گیا مجھے یاد ہے انیس سو ستر مارچ میں اور میں اپنے میرا فرس کزن تھے برگریڈر شفیق ان کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا تب مجھے پتا چلا کہ وہ کتنی نفرت بن اپنی فوج کے اندر اور وہ بنگلہ دیش کی جو سب سے بڑی جماعتہ اس کے اندر پھیل چکی تھی اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹوٹا فواد صاحب اس کا جو کانٹر نیریٹیو جو سوال اٹھا رہے ہیں لوگ وہ کہہ رہے جی خان صاحب جو یہ باتیں کر رہے ہیں کیا کیا ان کو کسی اور کوئی اور کیوں ان کو لڑانا چاہے گا فوج سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی باتوں کا مطلب سے یہ ہی لگتا ہے کہ وہ خود لڑنا چاہتے ہیں دیکھے بات یہ ہے کہ جو ایوینٹس ہے وہ آپ دیکھ لیں گی تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے میں سال کے سور کے اوپر یہ جو کیمپین چلائی گئی کہ جی شہیدوں کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی کیمپین کر رہی ہے اب جو کیمپین شروع کیسے ہوئی کہ ایک بچہ پندرہ سولہ زال کا بچہ سکول گئی اس کا جو انہوں نے جو ٹویٹس جو تھے اس کا پچاس اس کے فالور سے ایک ری ٹویٹ رہا دو صحافیوں نے ایک گروپ سے جڑے ہوئے دو صحافیوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا اور اس کے بعد اس گروپ نے اس کے اوپر پوری کیمپین بنائی اور اس کیمپین میں دکھایا کہا گیا کہ یہ بڑے سا پی ٹی آئی تو بڑی فوج کے خلاف باتیں کر رہی ہے اور چینوں کے خلاف باتیں کر رہی ہے اور اس کیمپین کو پھر اس کو ای آر وائے نے جب اس ساری کیمپین کا جو کتشت ازبام کیا جب اس کی ساری فرق کھولے اور بتایا کہ کس طرح مستندی جمعون کا جو میڈیا سیل ہے جو انہوں نے سٹریکشک میڈیا سیل کریئٹ کیا تھا وہ جو ہے وہ کیسے اس کو جو ہے وہ اس کو بڑھا رہا تھا کر رہا تھا اور انہوں نے جب اے آر وائے نے اس کو کھولا سب سے پہلا ایکشن جو ہے وہ اے آر وائے کے خلاف بہو اور اے آر وائے کو بند کر دیا ہے تاکہ ایک طرف کا موقف جو ہے وہ آتا رہے دوسری طرف کا موقف جو ہے اس کو بند کر دیا ہے اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بالکل جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور یہی سب کچھ جو ہے وہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے جو یہ سارا معاملہ نکلا جی جو ہے سب آپ کے سوال ہے کوئی تو آپ فوج کے خلاف کیوں مہم چلا رہے ہیں میں یہی کہہ رہو نا کہ فوج کے خلاف کیوں مہم ہے ٹی ٹی آئی دو نہیں چلا رہی تھی لوگ تو نہیں چلا رہے تھے لیکن ایک میڈیا گروپ نے اور پھر کچھ صحافی جو ہیں میڈیا چیکٹیٹ سیل کے انہوں نے اس پوری کیمپین کو اس طرح بنا کر دکھایا کہ چودری غلام حسین صاحب بھی اب یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ فوج کے خلاف مہم چلا رہے ہیں اور اس سے اب کل جو ہے وہ کامران جو اپنا کامران خان صاحب جو ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ مہم چل رہی تھی تو ایسے ایک فضاء بنائی گئی کہ جس میں جو انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں وہ بھی اس پہ ایک دفعہ سوال کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ واقعی کیا ایسا ہے تو نہیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ کس قدر خوفناک قسم کی کیمپین تھی جو کلیٹ کی گئی کل خان صاحب نے جو تقریر کی اس کے بعد پھر ردیبل بھی سامنے آیا سب سے پہلے تو جی جوئی صاحب آپ کا سوال ہے پھر آپ پھر اس کے بعد میں آگے چلوں گی فاد چوئی صاحب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دس اپریل سے لے کے آج گیارہ اگست کے تک جو حالات و واقعات ہیں پورا ملک یا اس کی غالب اکثریت اور آج ایک ملک میں نیریٹیو ہے جو بکا ہوا ہے جو لوگوں نے اپنے دلوں میں اور اپنے آنکھوں میں سجایا ہوا ہے اور وہ ہے کہ ہم پاکستان کی غلامی کسی کے ہاتھوں نہیں چاہتے اور ہم پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کی حکومت چاہتے اور عوام کو سکست نہیں جیت چاہتے یہ جب آپ جیت گئے ہیں اور جو لوگ آپ کو نکال کے انہوں نے نوٹوں کی بوریاں جہازوں میں لاد کے لے کے آئے یا ایک بڑے ہوتل کا دو فلور جو ہے وہاں پیسے لے کے لوگ باہر جا رہے ہیں سب یہ اس کی سی وی سی ٹی وی کیمراز کے اندر محفوظ ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا اچیو کر رہے ہیں اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جب پنجاب کی گورنمنٹ بن گئی ہے تو now you are not very keen for early election نمبر دو آپ نے پنڈی یا اسٹیبلیشمنٹ کے ساتھ نہیں چاہتا بات یہ ہے ابھی وہ محفر بات کر لو اس کا جواب دے گا ہم early election جو ہے ہم hundred percent ہم early election چاہتے ہیں لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ early election کرانے کا طریقہ ایک تو یہی ہے کہ آپ اس طرح سے کریں کہ آپ اپنی فورس بنانے جس طرح فضل و رمان نے بنائی ہوئی ہے ٹی ایل پی کی ہے افنانے کی ہے افنانے کی ہے وہ جا کے سڑکیں بند کریں ان کے اوپر حملے ہوں گے پھر وہ بھی آ کر retaliate کریں اس میں بندے مریں ایک عذاب آئے جس طرح کا جو ہے وہ کئی ملکوں میں آیا ہے تو پھر حکومت مجبور ہو جائے election کرانے کے جی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم بار بار جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ elections کا الان کریں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ایک framework جو ہے وہ تیہ کریں اب جب حکومت framework نہیں تیہ کر رہی government ان سے چلنے رہی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بالکل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں economy جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے اب اس کو کیسے آپ جو ہے آگے بڑھائیں ہمارا problem یہ ہے کہ ہم فساد کے بغیر election چاہتے ہیں فساد کر کے election اگر فساد کریں تو پھر chances ہیں election اور delay ہو سکتے ہیں so یہ ایک ایک catch 22 ہے اس وقت جس کے اوپر سوچ بچا رہے ہیں کہ ہم فساد کے بغیر election کیسے جو ہے اس کو ہم ensure کر سکتے ہیں so یہ جو حکومت کے جو لوگ ہیں ان کے بیانات تو ردعمل سے گرم دیکھیں میں سنوا دیتی ہوں رانہ صنعہ اللہ صاحب نے کہا کہ کس طرح سے miss declaration ہے توشہ کیس میں اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب ناہیل ہوں گے کیونکہ already سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے تو بہرحال جو حکومت کا جو پورا اتحاد ہے ان کو لگتا ہے کہ جی خان صاحب اس وقت ناہیل ہونے والے ہیں رانہ صنعہ اللہ صاحب جو ہے وہ miss declaration میں جو ہے وہ ناہیل ہوں گے اس سے بچ ہی نہیں سکتے جب تک وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا جو ہے وہ موجود ہے ان فیلڈ ہے کہ بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے نہیں لی ہے وہ ایسٹ تھا آپ نے ظاہر نہیں کیا لہٰذا ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ آپ نس کالی فائی ہیں جب تک وہ فیصلہ ان فیلڈ ہے اور اس وقت وہ ان فیلڈ ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ نہیں بس سکتے جی فواد صاحب کیس تو وہ فورن ممنوع فنڈنگ والا بھی ہے اس پہ بھی وہ کہتے بیانی حلفی والا سوال ہے لیکن دیئر ویری سپیسیفک فکلی یو نو فکسیٹڈ آن دس توشہ خانہ کیس آپ نے دیکھا کہ رانہ سانہ صاحب نے بڑے سپیسیفک ڈیٹیلز دیئے کہ کس طریقے سے توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان صاحب وینچولی ناہل ہونے جا رہے ہیں اس قطلب ہے کہ اگلے الیکشنز میں چلیں آپ کر بھی لے تو کیا اس میں عمران خان صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود حصہ لے پائیں گے دیکھیں پہلی وقت ہوئی ہے کہ رانہ سناولہ بغیرہ جو ہیں ان کا تو قد نہیں ہے جو یہ بات کریں کہ عمران خان اگلہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے انہیں جو ہے وہ تو یہ نہتے خواتین کے اوپر تشدد کروالیں دس دس سال کی دس دس مہینے کی بچیاں غوا کروالیں جو اپنے بغیر جو بوڑے جو ہے ویلچیرز کے اوپر ان کو آسو گیس مروالیں اس طرح کے کام رانہ سناولہ جو ہے وہ کر سکتا ہے اگران خان کیوں ناہل کرانا وغیرہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ حکومت تو جو ہے سبھی کو پتا ہے کہ اس میں یہ جو منسٹرز ہیں یہ تو چابی والے گھڑے ہیں ان کو جتنی چابی دیں گے اتنا دیر وہ بولیں گے اس کے بعد وہ ختم ہو تو وہ بھی کسی کی confidence پہ بات کر رہے نا وہ اپنی طرف سے توڑی کر رہے نہیں confidence جو ہوتی ہے جہالت آپ کو confidence دے دیتی ہے جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیس کیا ہے جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو یہ فیکٹ کی آپ کو نہ پتا ہوں کہ جو عمران خان نے توشہ خانہ سے ہر چیز لی ہے وہ ڈیکلیئرڈ ہے ان کے جو اپنے ٹیکس پیپرز ہیں اس میں اور نواز شریف اور جو یوسر زگلانی صاحب اور جو زرداری صاحب اور جو باقیوں نے توشہ خانہ سے چیزیں لی ہیں انہوں تو کہیں ڈیکلیئرڈ نہیں کیوں تین گاڑیاں جو ہیں وہ لے گئے ہیں زرداری صاحب ایک بلٹ پروف گاڑی اٹھا کے جو ہے وہ لے گئے نواز شریف ان لوگوں نے وہ ڈیکلیئر تک نہیں کیوں اس کا پیسے تک نہیں دی ابھی عمران خان نے سیونٹی پرسنٹ پرائس جو ہے جو روز کو بڑھا کے اس کے پیسے دیئے ان لوگوں نے جو گاڑیاں لیں وہ سات سات پرسنٹ پر لیں گے اسی لئے کل عمران خان نے یہ بات کہی ہے کہ تمام لوگوں کی جو گفٹس ہیں ان کی تحقیقات ہوں اور اس کو عمام کے سامنے رکھیں ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ ہماری تحقیقات نہیں ہونے سائیں